اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت زبرست ہونے والی ہے ایسٹن مست ہیو وارڈروب ایسنشل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں کیویل ویر کے لیے سمپل چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی ویسٹن الگ سے ہم بنائیں گے ویڈیو تو سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ جو پرنٹڈ کپڑے آج کل چل رہے ہیں دھیان لکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ کون سی چیز جو ان ہے ہمیں اس حساب سے اپنی وارڈروب جانا وہ سیٹ کرنا پڑتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کوئی ایک دو سال سے آلوور پرنٹ میں ٹو پیس شرٹ اور ٹراؤزر جانا وہ کافی ان ہے تو اس طرح کہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے ایک یا دو سوٹ اس طرح کہ آپ کی کبڑن میں آپ کی وارڈروب میں ہونے چاہیے تو یہ میرے پاس ہیں ایک میں نے لانگ لنڈھ میں بنایا ہے ایک میں نے شورٹ لنڈھ میں بنایا ہے آپ چاہیے تو بغیر کسی ڈزائنگ کے سیمپل بھی ان کو سٹیچ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کی باڈری کو سوٹ کرتے ہیں کپڑے اگر شورٹ لنڈھ میں کرتے ہیں تو آپ شورٹ لنڈھ میں بنا لیں اگر لانگ لنڈھ میں کرتے ہیں تو آپ اس طرح سی اپنے کپڑے وہ ڈزائن کریں تو آپ کی وارڈروب میں یہ مست ہونے چاہیے کہ آلوور پرنٹ میں ایک یا دو سوٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد میں سیمپل تھوڑی سی امبرویڈری والے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ بھی ایک آدھ سوٹ جو ہے نا آپ کی وارڈروب میں لازمی ہونا چاہیے بہت ہیوی ورک والا میں بلکل نہیں رکمنٹ کروں گی کیونکہ یہ جو چیزیں میں شیئر کر رہی ہوں یہ بیسیک ہیں جو کہ ڈیلی ویر میں ہم یوز کر سکتے ہیں تو اس حساب سے پھر اگر آپ بہت ہیوی امبرویڈریٹ کپڑے لیں گے وہ پہنیں گے تو وہ پھر ٹو مچ ہو جائیں گے کیونکہ نہ ہی یہ کسی پارٹی کے لیے ہے اور نہ ہی کسی فنکشن کے لیے ہیں سیمپل ہے اگر آپ نے ڈینر پہ جانا ہو لنچ پہ جانا ہو کسی دوستوں کے ساتھ واہر آٹنگ پہ جانا ہو تو اس حساب سے ایک آدھ آپ کے پاس سیمپل امبرویڈری والا جو ہے نا سوٹ وہ بھی ہونا چاہیے میرے پاس جو امبرویڈری والے سوٹ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ دھاگی والے کڑھائی ہیں ان کے اوپر کوئی سٹونز اور اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا جو کہ آپ کی لک کو بلکل ہی چینج کر کے رکھتے ہیں تو یہ بلکل بیسک سیمپل سی لک میں آ جاتے ہیں لیکن تھوڑی سی ان کے اوپر امبرویڈری ہے جسٹ نیک پہ ہے اور ایک کے سلیپ پہ بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ابھی جو ایکسٹر چیز ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس ٹروزز ہونے چاہیے ایک بلک کلر میں اور ایک وائٹ کلر میں آپ چاہیے تو دو ڈیفرنٹ طرح کے لے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے سٹریٹ ٹروزر تو ایک ایک آپ سٹریٹ بھی لے کر رکھ لیں جس طرح سے میرے پاس ایک سٹریٹ ٹروزر ہے بلک میں اور ایک ہے وائٹ میں کیونکہ کچھ ہم سیمپل شرٹس لے لیتے ہیں جو کہ ہمیں اچھی پرائس میں مل جاتی ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم ٹروزر جو ہے نا وہ اکثر میچ نہیں کر پاتے ہیں اس کے ساتھ وہ کلر ملتا ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس گرمے پہلے سی مجود ہو بلک یا وائٹ کلر میں ٹروزر تو آپ کسی بھی شرٹ کے ساتھ اس کو کیری کر سکتے ہیں میں نے دو دو ڈیزائن میں لیئے ہیں ایک بلک جو ہے نا وہ میں نے لیا ہے سٹریٹ ٹروزر اور ایک جو پانچہ سٹائل میں ہوتا ہے چھوٹے پانچے والا اور بلکل ویسے ہی وائٹ بھی میں نے لیا ہے ایک سٹریٹ میں لیا ہے اور جو ایک ہے تنگ پانچے والا اس طرح سے کیونکہ کچھ شرٹس جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ تنگ پانچے اچھے لگتے ہیں اور کچھ کے ساتھ کھلے پانچے والا سٹریٹ ٹروزر جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ان دو کلر میں لازمی ٹروزرز ہونے چاہیے اس کے بعد آتی ہے جوتوں کی باری کہ کس طرح کے جوتیں ہم ایسٹن ڈریسز کے ساتھ پہن سکتے ہیں تو ان میں آپ کے پاس ایک دو بیسک کلر جو ہے نا وہ لازمی ہونے چاہیے ایک دو بلیک کلر ہونا چاہیے یہ میرے پاس سینڈلز میں ہے اور دوسرا کوئی بھی نیوٹر کلر ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد آتی ہے ٹرینرز کی باری ٹرینرز جب بھی آپ کمیش شلوار کے ساتھ پہنے تو وہ لیسز والے نہیں ہونے چاہیے جو لیسز والے ٹرینرز ہیں نا وہ کبھی بھی آپ کمیش شلوار یا ٹروزر کے ساتھ مت پہنے وہ جینز کے ساتھ ہی سوٹ کرتے ہیں تو شلوار کمیز کے لیے ایک آپ لازمی اپنا جو پیر ہے نا وہ لے کے رکھیں اس کے بعد چپل آپ کوئی بھی کسی بھی ڈا کلر میں بھی لے کے رکھ لیں خصہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹن ویر میں لازمی ایک ایڈ ہوتا ہے تو وہ آپ چاہے تو بلیک کلر کا لے لیں چاہے تو جو براؤن سا چاکلٹ کلر ہوتا ہے نا اس کلر میں لے لیں ایک دو پمپس جو ہے نا وہ بھی آپ کی وارڈرو میں لازمی ہونے چاہیے ہیلز جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک آپ نیوٹر کلر میں لے لیں اور ایک آپ بلیک کلر میں لے لیں اگر آپ بہت ساری ورائٹی نہیں لے سکتے تو یہ کچھ کلر جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ گنتی کے ہیں اگر آپ ہر سوٹ کے ساتھ الگ الگ چپل یا ہیلز کوئی بھی ٹرینرز نہیں لے سکتے تو پھر آپ کے پاس گنتی کے کچھ جو ہے نا وہ لازمی ہونے چاہیے اس کے بعد آتی ہے جولری کی باری تو یہ بھی میں آپ کو کھوڑ کے دکھا دیتی ہوں میں نے اس باکس میں ان چیزیں جو ہے نا کچھ ڈالی ہوئی ہیں جو کہ ڈیلی ویئر میں ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس جو کچھ ہیں یہ میں آپ کو باری باری دکھا بھی دیتی ہوں کیونکہ ساری میں نے ایسٹن ویئر کے لیے نکال لی ہیں اگر تو آپ تھوڑا سا ویسٹن میں جائیں گے تو پھر اس حساب سے جولری جہاں نا وہ تھوڑی بہت چینج ہو جائے گی لیکن ایسٹن کی حساب سے آپ کو کمیشلوار کے ساتھ جس طرح کی جولری سوٹ کرتی ہے وہ میں دکھا دیتی ہوں عمومن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کمیشلوار پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ سلور جولری کم سوٹ کرتی ہے اور جو گولڈن جولری ہے نا وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے انلیس کے آپ کی جو امبرویڈری ہے نا وہ سلور کلر میں نہ ہو یا بالکل آپ گولڈن یا بلیک کے ساتھ کسی ایک کلر کے ساتھ پہنے پھر الگ بات ہے لیکن جب ہم بہت پرنٹیڈ اور اس طرح کے جس طرح سے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں ویسے پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ گولڈن جولری جو ہے نا وہ زیادہ چلتی ہے تو وہی زیادہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ویسے سلور لازمی ہونی چاہیے لیکن ایسٹن کے حساب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں گولڈن جولری زیادہ یوز ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بریسلٹ جو ہے نا وہ پہن کے دکھائیں وہ سٹریچی ہیں اور اس میں ہر کلر کی الگ الگ بریسلٹ ہے تو وہ ملٹی کلر میں آ جاتی ہیں تو کسی بھی سوٹ کے ساتھ ایزی لی وہ میچ ہو جاتی ہیں اور یہ بلیک اور گولڈن کلر میں ہیں اور اس میں سٹونز بھی ہیں اور جو یہ والی ہے یہ جو روز گولڈ کلر ہوتا ہے نا وہ والا کلر ہے اور اس میں اور کوئی سٹونز وغیرہ یا کوئی اور کلر ایڈ نہیں ہے سمپل گولڈن کلر میں آتی ہے تو یہ بھی بہت پیاری سی الگنسی لگتی ہے اس طرح سے یہ میرے پاس تھری جو ہینا وہ میں نے بریسلٹ صاحب کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور اس کے بعد آتی ہے باری رنگز کی ویسے میں زیادہ تر گولڈ کی رنگز ہی پہنتی ہوں آپ دیکھتے ہیں میں نے ان کو کبھی اتا رہی نہیں ہے اور اگر کبھی مجھے کہیں پہنا پڑے تو پھر میں زیادہ تر یہ بلیک والی رنگ یوز کرتی ہوں یہ میری موسٹ فیورٹ رنگ ہے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ بہت ڈیفرنٹ ہے صرف ایک سٹونز نہیں ہے اس کے دو ڈیفرنٹ سٹونز ہیں اور دونوں ڈیفرنٹ سائزز میں ہیں ایک سکوئر میں ہے اور ایک سرکل میں ہے تو جتنی یہ مجھے پسند تھی میں نے دو ڈیفرنٹ کلر میں اس کو اس لئے لیا تھا کہ ایک میں ڈاک کلر میں پہن سکتی ہوں اور ایک جو ہے وہ نیوٹر میں آ جائے گی اور موسٹ امپورٹنٹ میرے خیال میں جو دیسی ہم لوگ ہیں ہمارے لئے جمکے ہماری وارڈروں میں لازمی ہونے جائیں ایک سلور شیڈ میں لے لیں اور ایک گولڈن شیڈ میں لے لیں اور بس جی گوڈ ٹو گو کیونکہ یہ اتنے پیارے لگتے ہیں پہنے ہوئے آج کر بہت ان ہیں اور سمپل شورٹ شرٹ کے ساتھ جب آپ اس کو پہنتے ہیں تو لک ہی بدل جاتی ہے بلکل دیسی سے لک بھی آ جاتی ہے اور مورڈرن لک بھی آتی ہے کیونکہ دیپینڈ ہے کہ آپ نے اپنے ہیر ان کو کس طرح سے سٹائل کیا ہے اور کس طرح سے دریسنگ جو ہے وہ کیا ہے تو یہ میرے پاس دو ہیں سلور میں بھی اور گولڈن میں بھی اور انہی کو میں کسی بھی سوٹ کے ساتھ کیری کر سکتی ہوں اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتز جو ہے نا وہ ہونے چاہیے یا بلیک میں لے لیں گولڈن میں لے لیں سلور لے لیں یا تینوں میں ایک ایک جو ہے نا وہ آپ لے لیں یہ بہت سمپل بھی لگتے ہیں اور الیگنٹسی لک جو ہے نا وہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹڈز ہونے چاہیے ایک تو بلیک کلر میں لازمی ہونے چاہیے اور دوسرا جو ہے نا وہ جس طرح سے پلز والا کلر ہوتا ہے نا اس کلر میں ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس اور نہیں بھی کوئی ایرنگز ہوئے نا جسٹ یہ دو پیرز آپ کے پاس ہونے چاہیے تو بس آپ کی جو وارڈروب ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی چل جائے گی ساری کے ساری جس طرح کے مرضی آپ کپڑے چینج کرتے جائیں اور یہی دو ایرنگز جو ہے نا اسی کو آپ رپیٹ کرتے جائیں تو بہت بیسٹ رہے گا تو یہ میرے پاس کچھ چھوٹ چھوٹے جو ہے نا وہ میں دکھا رہی ہوں کیونکہ بڑے سائز میں جسٹ آپ کے پاس جمکے ہیں نا وہی ہونے چاہیے اس کے علاوہ چھوٹ چھوٹے اناف ہیں یا جو سٹرز میں آتے ہیں نا وہی زیادہ سوٹ کرتے ہیں اگر تو آپ کو جسٹ سٹونز والے چاہیے ہیں تو پھر آپ ہر کلر میں چھوٹ چھوٹے سٹونز والے جو ہے نا وہ آپ اپنے لے کے رکھ لیں جو سٹرز ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں جو نیکلس ہے یا چینز وغیرہ ہے میں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی کیونکہ میری وارڈرو میں وہ ہے ہی نہیں مجھے عادت ہے میں اپنی جو گولڈ والی ہے وہی پہنتی ہوں اس کے علاوہ میں نے کبھی چینج نہیں کی چاہے میں ایسٹن پہنوں یا ویسٹن پہنوں کیونکہ وہ آپ کے نیک میں ہی رہنا ہے کوئی اتنی خاص نظر تو آنی نہیں ہے اس لئے پھر میں بریسلرز اور رنگز یا ایرنگز وہ چینج کر لیتی ہوں لیکن جو اپنی چین وغیرہ ہے یا نیکلس ہے وہ بہت کم چینج کرتی ہوں انلس کہ میں نے کسی فنکشن میں جانا ہو یا اس حساب سے کوئی نیکلس یا چوکر وغیرہ پہننا ہو تو پھر الگ بات ہے لیکن ڈیلی ویر میں میں کبھی بھی چینج نہیں کرتی اس کے بعد آپ کے پاس دو بیگ لازمی ہونے چاہیے ویسے تو تین ہونے چاہیے لیکن میں پھر بھی آپ کو دو لازمی رکمنٹ کروں گی ایک تو کوئی بھی نیوٹر کلر ہونا چاہیے یا وائٹ ہو جائے بیج ہو جائے جو بھی تھوڑی سی لائٹ شیڈ میں ہونا وہ ہونا چاہیے اور دوسرا بلیک ہونا چاہیے اور اگر تیسرے کے بات کریں تو وہ آپ کے پاس براؤن کلر میں ہونا چاہیے باقی جو سائزز ہیں وہ ٹوٹلی آپ کی چوئیس پر پینٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے بیگ جو ہےنا وہ پسند ہے آپ کو شولڈر بیگ پسند ہے یا کروس بوڈی بیگ پسند ہے جس طرح سے بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ چوز کر لیں لیکن کلر آپ کے پاس یہ لازمی ہونے چاہیے ایک تو نیوٹرل میں کوئی بھی کلر آپ لے لیں اور دوسرا آپ کو دار کلر میں سپیشلی بلیک جو ہےنا کیونکہ بلیک ہر سوٹ کے ساتھ آپ ایزی لی کیری کر سکتے ہیں پیور وائٹ ہے نا وہ ہر سوٹ کے ساتھ آپ کیری نہیں کر سکتے اس لیے جو تھوڑی سی میڈیم سی شیئر ہوتی ہے تھوڑا سا لائٹ کلر میں آ جاتا ہے اور وائٹ نہ ہو وہ کلر مجھے لگتا ہے کہ چوز کرنا چاہیے ویسے ہر ایک کی اپنی چوئیس ہے لیکن میرے حساب سے جو اس طرح کے کلر ہوتے ہیں وہ ہر سوٹ کے ساتھ آپ کیری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بلیک کی باری آتی ہے آپ چاہیں تو پیور بلیک میں بھی لے لیں اور چاہیں تو اس کی اوپر جیسا بھی پرنٹ ہو یا جو بھی ہو وہ آپ لے سکتے ہیں میرے پاس ویسے بلیک کی بہت زیادہ ورائٹی ہے تو اس لیے میں نے یہ والا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ میں جب بھی بیگ لیتی تھی مجھے بلیک ہی پسند آتا تھا تو بلیک کی ورائٹی میرے پاس کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے تو یہ مجھے خیر کافی پسند ہے اس کا سائز بھی بہت مناسب سا ہے اس طرح کے بیگ آج کل مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ بچوں کی چیزیں ساتھ نہیں ڈالنا پڑتی اس کے علاوہ دپٹاز اگر آپ کے سوٹ کے ساتھ نہیں ہیں اگر آپ نے ٹو پیس لیا یا سنگل شٹ لیا تو پھر آپ کے پاس کچھ سکاف جو ہے وہ ہونے چاہیے جو کہ سالیڈ کلر میں ہوں کیونکہ پرنٹر جو ہے وہ ہر سوٹ کے ساتھ نہیں میچ ہو سکتے تو پلین سکاف جو ہے نا وہ آپ لے کے رکھ لیں کچھ ایک تو بلیک اور بلو جو ہے نا وہ تو لازمی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وارڈروم میں زیادہ سوٹ ہیں اور زیادہ اس میں پرنٹ پایا جاتا ہے جو کلر بھی آپ کو لگے کہ وہ ایک سکاف آپ تین سے چار سوٹ کے ساتھ ایزی لی کیری کر سکتی ہیں تو پھر آپ وہ والا کلر چوز کریں میرے پاس ہر کلر میں پلین سکاف جو ہے نا یا دپٹہ بہت بڑا ہے تو پھر آپ پلین چھوٹا سکاف لے لیں اور بہت پیارا لگے گا وہ ابھی باری آتی ہے پرفیوم کی مجھے یہ والا پرفیوم بہت پسند ہے اس کی جو فراغنس ہے خود ہی پسند ہے مجھے اور لاسٹ بھی بہت کرتا ہے باقی جیسا آپ کو پسند ہو وہ آپ کی وارڈروم میں تقریباً دو لازمی ہونے چاہیے ایک جو ڈیلی ویر میں آپ یوز کر سکیں اور دوسرا کہیں آنے جانے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہو کیونکہ دونوں ڈیفرنٹ طرح کے میرے خیال میں ہونے چاہیے اگر آپ ڈیلی ویر میں ایک ہی یوز کر رہے ہیں اور کہیں آنے جانے کے لیے بھی وہی یوز کر رہے ہیں تو پھر ڈیفرنس جو ہے نا وہ اتنا فیل نہیں ہوتا میں ڈیلی ویر میں یہ جو السنہ کا آئل بیس ہے نا وہ یوز کرتی ہوں مجھے بہت پسند ہے یہ والا اور یہ لاسٹ کہیں زیادہ کرتا ہے تو یہ میرا ماننا ہے باقی آپ کی اپنی چوئے سے اس کے علاوہ جو لاسٹ چیز ہے سب کچھ کرنے کے بعد کپڑے چینج کرنے کے بعد خوشبو لگانے کے بعد اور جو بھی آپ نے تیاری شاری کرنی ہے ایک اچھا مویشترائزر ہونا ضروری ہے تو میں اولے کا یوز کرتی ہوں ویٹامین سی والا تو اسی میں ہی ایس پی ایف بھی ہے اور مویشترائزر بھی ہے تو یہ میں ڈے کریم کے طور پر بھی یوز کر لیتی ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس بلش آن جو ہے نا وہ میکس فیکٹر کا ہے اور یہ میں نے دو تین لے کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بلش آن جو ہے نا وہ تو میں کبھی بھی مس نہیں کرتی ایوری ڈے میں نے یوز کرنا ہوتا ہے چاہے تو لیپ سٹک جو ہے نا وہ ہی میں چیکس پہ لگا لوں لیکن بلش آن جو ہے نا وہ مست ہے اس کے علاوہ مسکارا جو ہے وہ بھی مست ہونا چاہیے آپ کی وارڈروب میں اور اس کے بعد اگر آپ کو لپ لائنر پسند ہے تو وہ اور اگر آپ کو لپ سٹک پسند ہے تو وہ لیکن میں زیادہ تر لپ لائنر جو انا وہ پفر کرتی ہوں مجھے جو زیادہ اچھے لگتے ہیں جو آٹ لائن ہے وہ میں ڈاک کلر میں لگا لیتی ہوں اور جو فیلنگ انسائیڈ والی ہوتی ہے وہ میں تھوڑا سا لائٹ کلر میں لگا لیتی ہوں لیکن مجھے لپ لائنر ہی یوز کرنا ہوتا ہے لپ سٹک میں زیادہ تر یوز نہیں کرتی I hope کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو تھوڑی سے بھی اچھی ہے تو لائک کرنا مت بولئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ